اپنے اعتقادات میں اصل چیز یہی ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام کا بھی مقصد ہی ہے کربلا کی مجالز بربا کرنے کا بھی مقصد ہی ہے نماز و زیارت و قرآن نتی اللہ عوض ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو خداوند متعال سے قریب کرے اور کل میں عرض بھی کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پرسنل رابطہ رکھا پرسنل رابطہ رکھا کہ آپ یہ دیکھئے کہ انسان ہم نماز پڑھتے ہیں اہدنس صراط المستقیم کہتے ہیں کہتے ہیں اللہ ہماری ہدایت پڑھ رہے ہوں گے تو اس کا نکتہ اللہ کے دیکھے بھی بیان کروں گا لیکن ہم کہتے ہیں اہدنس صراط المستقیم اے خدا ہم سب کی ہدایت پڑھ رہے ہوتے ہیں اکیلے گھر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز لیکن امام حسین علیہ السلام کی ابھی مل کر آپ سب زیارت پڑھ رہے تھے لیکن اس کے اندر کیا ہے اے خدا اے امام حسین میں قربت آپ کی چاہتا ہوں آپ کے ذریعے میں قربت چاہتا ہوں وہاں پہ انہ نہیں کہا ہے کیوں کہا انہی اس لیے کہ اس مسئلے کو امام حسین سے اس قدر نزدی کی آئیمہ اتار چاہتے دے کہ ہر انسان پرسنل طور پر رابطے کو قائم کرے امام حسین سے رابطہ قائم کرنا انسان کی بقا کی علامت ہے اس کے ایمان کی بقا کی علامت ہے اس کے دین کی بقا کی علامت ہے اس کی حیات کی بقا کی علامت ہے یہ ازاداری یہ سید و شہدہ جانے محتم اس میں کسی بھی ذرہ برابر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے کسی بھی طرح کی کوہتائی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تشیعہ ازاداری ازاداری تشیعہ یعنی اگر ضرور زمین پر تشیعہ ہے تو اس لیے کہ ازاداری ہے اور اگر ازاداری ہوگی تو تشیعہ ہوگی جس دن ازاداری ختم ہو گئی اور ہم نے ازاداری میں سستی دکھانا شروع کر دی یقین کرنے اس دن دوسروں کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے اختتام کے اوپر خود ہمیں فاتحہ پڑھ لینا چاہیے حسین زمانت ہے دیانت کی حسین زمانت ہے بقا کی سلوات پڑھے محمد وعالی محمد محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد بلکہ افراد نے سوال بھی کیا تو میں نے کہا ٹائم نہیں تھا میں نے عرض نہیں کیا دیکھئے احکامات اگر آپ دیکھیں امام حسین سے رابطے کے جب ہماری یہاں کچھ سی بر جاتا ہے تو اس کے ہاں کھانا لے جائے جاتا ہے کھانا کیوں لے جاتے ہیں کھانا لے جانے کے جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ ظاہر کرتے ہیں ہمارا اپنا ہے ظاہر ہے وہ روڈ کے ادھر کوئی مر گیا ہے تو ہم لے کے جاتے ہیں اس کے کھانا جس کو ہم نہیں جانتے ہیں اس کے ہم کھانے کو انظام کرتے ہیں نہیں کس کیا کرتے ہیں جس سے ہمارا تعلق ہوتا ہے کسی طرح کا پرسنل رابط ہمارا نیبر ہوتا ہے ہمارا بھائی ہوتا ہے ہمارا ایمانی بھائی ہوتا ہے ہماری قوم کا ہوتا ہے ہمارے قبیلے کا ہوتا ہے ہمارا پولیس کسی طرح کا ہم سے اس کا پرسنل رابطہ ہوتا ہے ایسے سو افراد ہی مر جائیں ہم کسی گئے ہیں کھانا لے کے نہیں جاتے کیونکہ رابطہ نہیں ہے کھانا لے کے جاتے ہیں وہ اس لیے لے کے جاتے ہیں کہ رب سے پیدا ہوتا ہے کہ یہ رابطہ ہے اس گھر والے جس گھر میں مجید ہوگی یہ ہمارا رابطہ ہے یہ جو بزرگان نے اور یہ آئین احتار لیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امام بارگاؤں میں نیاز آپ لاتے اس لیے تاکہ اس رابطے کو قائم کر سکیں حسین کا ہمارے گھر سے جنازہ ہوتا ہے حسین ہمارے گھر سے نکلا ہے حسین سے ہمارا تعلق ہے حسین ہمارا تھا ہم حسین سے ہیں لہٰذا دنیا میں اتنے افراد ہیں کوئی حسین کے نام پر کھانا نکلاتا آپ کھانا کھلاتے اس لیے ہیں کہ جیسے ہمارا کوئی عزیز مر جاتا ہے مہلے والا مر جاتا ہے رشتہ دار مر جاتا ہے دوست مر جاتا ہے تو اس کے گھرم جاتے ہیں کہ وہ قربت رکھتے ہیں لہٰذا امام بارگاؤں میں نیاز لاکر یہ حسین کی مجلس میں نیاز پر کر کے ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ حسین سے ہماری قرابت داری ہے حسین سے ہم تقرب رکھتے ہیں لہٰذا آپ دیکھیں آئین میں اتھار علیہ وسلم نے یہ نیاز کا سجدہ کو جنابر زینب نے شروع کیا تھا کیونکہ لوگ رو نہیں فاتے تھے البتہ ہماری ہم جو ہے نیاز کا کونسٹ بہت سکر بدل چکا ہے ہماری ہماری ہمیں تو مجلس امام حسین کی کم حلیم کی زیادہ مشہور ہوئی آتی ہے بریانی کے فلاں دیکھیں نہاری کی مجلس ہے فلاں کے بریانی کی مجلس زور کھانے پینے پر چلا گیا ہے زور کھانے پینے پر نہیں ہوئی کھانا سادہ ہونا چاہیے امام حسین کی مجلس کے کھانا سادہ ہونا اسراف کی عرد تک نہیں ہونا چاہیے لیکن اہل وید علیہ السلام کی نیاز تو دینا یہ اس لیے تاکہ ہمارا تقرب حاصل ہو سکے انسان آپ دیکھئے امام حسین علیہ السلام کے لیے اگر فرض کریں ایک مولانا ہو ایک ذاکر ہو کوئی مجلس پڑھنے والی ہو کوئی بھی ہو وہ کیسی بھی مجلس پڑھتا آپ کو جس قسم کے مجلس پسند ہے وہ ایسی پڑھنے والا ہو وہ مجلس ویسے ہی پڑھے جب آپ کو پسند ہے لیکن اس کے بعد وہ مسائب نہ پڑھے تو آپ کہیں گے کیا فائدہ ہے ایک گھنٹے تقریر کی مسائب ہی نہیں پڑھے آپ اس کو مجلس نہیں کہیں گے سب کوئی آنے ہاں تقریر بڑی اچھی تھی مولانا کی آپ مسائب نہیں کہیں گے کیوں نہیں کہتے اور کیوں تعقید ہے ذاکر ان کے لیے کہ مسائب امام حسین پڑھے جائے کیوں ہر بجلے قرآن پڑھو حدیث پڑھو تاریخ پڑھو سب کچھ پڑھو لیکن اس کے بعد مسائب کے بغیر مجلس نہیں ہوتی امام حسین پڑھو ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں کہیں نہیں ہوتی کیوں ہوں اس کا بھی نکتہ ایک آتفی نکتہ ہے جب انسان کا کوئی اپنا مر جاتا ہے جب کوئی بھی انسان کا بیٹا مر جائے باپ مر جائے ماں مر جائے دوست مر جائے تو اس کی خواہش ہوتی ہے دوست کے سامنے دوست کا تذکرہ ماں کے سامنے بیٹے کا تذکرہ بیٹے کے سامنے باپ کا تذکرہ باپ کے سامنے جو مر گیا ہے اس کے تذکرے سے اس کو سکون ملتا ہے اس کو لطف آتا ہے عزیز آنے محترم یہ سلسلہ مسائب رکھا اس لیے گیا ہے کہ تمام تر آتفیت جو ہے امام حسین علیہ السلام سے جھوڑ دی جائے کہ انسان اتنا جھوڑ جائے کہ اگر جب تک تذکرہ حسینی نہ ہو فرشی اعظام اس کو تذکین حاصل نہ ہو اسے سکون نہ ملے یہ سکون نہ ملنا قلب جو ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے ہمیں جو ہے امام حسین علیہ السلام کے قیام ان کے اہداف ان کے مقاصد کو سمجھنا ہے اگر ہم نہیں سمجھیں گے ہم ایک رسمی عزداری صرف کرتے رہیں گے وہ کافی نہیں ہیں دیکھئے کوئی آپ سے سوال کرے کہ نماز کیوں پڑھتے ہو تو آپ کہتے ہیں نماز اس لیے پڑھتے ہیں نماز پڑھنی چاہیے تو یہ کوئی جواب نہیں ہوا آپ عزداری کیوں کرتے ہیں کہ اسے گریہ کرتے ہیں گریہ کیوں کرتے ہیں اس لیے گریہ کرنا چاہیے تو گریہ کرنا چاہیے کہ اس جواب نہیں ہوا امام حسین علیہ السلام نے قربانی اس لیے نہیں دی کہ آپ گریہ کریں امام حسین پہ گریہ کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے اور یہ گریہ ہی وہ وجہ ہے یہ گریہ ہی وہ سبب ہے جس نے بڑے بڑے یزیدوں کو بہا دیا اور آج بھی یزیدیوں کو جو مشکل ہے ہماری سی گریہ سے آج روتے ہیں ہم ہیں درد ان کو ہوتا ہے ماتم ہم کرتے ہیں تکلیف وہ محسوس کرتے ہیں اس لیے کہ اس عزا کا تاثیر یہ ہے کہ جو روتا ہے اسے تو سکون مل رہا ہوتا ہے جو دشمن ہوتا ہے وہ عذریت میں آ جاتا ہے جو ماتم کرتا ہے وہ تو خوش ہو جاتا ہے لیکن جو دشمن حسین ہوتا ہے وہ جل جاتا ہے یہ آزاداری سید و شہدہ کی تاثیر اسی طرح سے ہے یہ روتے امام حسین علیہ السلام پہ گریہ کیوں کرتے ہیں عزل یہ رابطے کے لیے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام سے تاکہ ایک رابطہ قائم ہو سکے درد کو محسوس کر دیں اگر انسان رونا چھوڑ دیں امام حسین علیہ السلام پہ گریہ نہ ہی کریں تو کیا ہونے والا ہمارا رابطہ ہستہ ہستہ ختم ہو جائے گا لہٰذا کل بھی عرض کے تک گریہ ایک ایسی بہت زیادہ تعقید ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی نکل آئے آٹھ میں امام امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد وآلہ ایک قطرہ حسین اگر کوئی گریہ آسوگے کرتا ہے تو اسے ستر شہدہ کی شفاعت کا خدا زامن بنا دیتا ہے اسے حق شفاعت حاصل جاتا ہے یا ستر شہدہ کی مطابق وہ جو محشور کیا دیتا ہے حسین علیہ السلام گریہ بہت بڑی چیز ہے لیکن گریہ کیوں یہ سوال کرنا چاہیے گریہ اس لیے رکھا گیا تاکہ تذکر حسین باقی رہے گریہ اس لیے رکھا گیا تاکہ امام حسین کا ذکر باقی اصل گریہ کا پرپوس و مقصد سے بھی یہی تھا کہ باقی رہے لیکن وہ کیوں باقی رہے اگر آپ امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کے جائیں کہ مولا آپ نے علی اکبر کو اس لیے قربان کیا تھا تاکہ ہم گریہ کریں امام کہیں کہ تم بے قو ہوں اپنے علی اکبر کو قربان کروں کہ تم گریہ کرو تمہیں گریہ سے میرے علی اکبر کو کیا تو فائدہ ہوں نہیں مجھے کیا فائدہ ہوں نہیں میں نے علی ازغر کر سے شعبتی رسلے کھلائے کہتاکہ تم گریہ کرو امام حسین کہیں میں نے اس لیے نہیں کیا ہے میں نے گریہ کروانے کے لیے میں نے دین کو بچانے کے لیے علی ازغر کو دیا ہے لیکن اس دین کی بچانا جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ تم میرا تذکرہ باقی رکھو یہ کربلا کا پیغام باقی رہ وہ آسو کے ذریعے باقی رہ سکتا ہے وہ گریہ کے ذریعے باقی رہ سکتا ہے جب تک انسان کربلا سے منسلک نہ ہو جائے اس وقت تک کربلا رہ نہیں سکتی تھی اتنے دنیا میں آپ جنگیں صفین سنتے آئیں جنگیں جمل سنتے آئیں آپ جنگیں اہود سنتے ہیں شہدہ اہود کا نام سنا آپ سید و شہدہ جناب حمزہ کا نام آتا ہے کون گریہ کرتا ہے کوئی نہیں گریہ کرتا اس لیے کہ وہ بقا کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ ہوئی تھی یہ جو مارکہ ہوا تکر رہی یہ اسلام کی بقا کی باقی اور اسلام باقی رہ گیا اور امام حسین علیہ السلام کی ذات پر کیوں خدا بند مطال نے بے ممبر اسلام نے امام حسین کو مصبع خدا کہا ہے کیوں صفینہ نجات کہا ہے کہ انشاءاللہ بعد میں لیکن اس بات کو آج تک کے لیے اتنی بات کہ امام حسین سے کسی بھی طرح کی کوتھائی کرنا یا ان کے ازاداروں سے کسی بھی طرح کا غلط برتاؤ کرنا یا امام حسین کے ازادارے ذرا سے بھی توہین کرنا یہ جناب سیدہ کو نہ پسند ہے نہ خدا بند مطال پسند کرتا ہے حسین کے سلسلے میں خدا بہت حساس ہے اہل بیت علیہ السلام بہت حساس ہیں کسی ایک پسی بات میں میں آج ہے آپ دیکھئے آج شب جمعہ ہے لہٰذا ازدان محترم کربلا میں آج شب دو محرم ہے کربلا میں کل ورود کی مسائح پڑھیں کربلا میں آج تمام افراد جمع ہوتے ہیں آج ایسے کل ارس کیا تھا آج امام حسین کی خصوصی رات ہوتی ہے آج سب امام حسین علیہ السلام کے گرد جمع ہوتے ہیں اسی طرح قافلہ تھا جو گیا تھا کربلا زیارت کے اور وہاں پہ کچھ فرسک کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ وہ زمانے چراغ دے دیں مناروں پہ چراغ دیں تو چراغ دیکھیں اس نے کہا ابباس چاپو نان تھا اس کا اس نے کہا کہ اب چند منزلیں رہ گئی ہیں شب جمع بھی ہے خصوصی رات ہے چلے امام حسین کی زیارت پہ لہذا وہ تھوڑے فاصلے پہ رہ گیا تھا امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ لوگوں نے حمد وان دی کہا چلے حمد کرتے ہیں چلے جاں سب جمع ہوتے ہیں اور جا کر کربلا میں جاتے ہیں غسل کرتے ہیں زیارتیں امام حسین کرتے ہیں امام حسین کی زیارت کے بعد یہ جو ابباس چاپوخ تھا یہ اس سال جانا نہیں جا رہا تھا زیارت پہ اس کے اپنے مسائل تھے لیکن یہ نوحہ خان تھا نوحہ پڑھتا تھا صاحب بیعاز تھا اپنے قافلے کا لیکن اس کو کون مسئلہ تھا لوگوں نے اس کے قرز ورس کو ادا کیا اس کے مسئلے کے پرابلم کو حسول کیا کہ تم آج سال آج سال اب سال بھی چلو لوگ لے کے کہ لوگوں کی عقیدت تھی یہ وہاں گیا تو اس نے کہا کہ آج کس کا نوحہ پڑھا جائے تو اس نے کہا کوئی سا بھی نوحہ پڑھا جب اس نے اپنے بیعاز کو کھولا گائری کو کھولا تو اس نے حضرت الاکبر کا نوحہ پڑھ دیا اس نے حضرت الاکبر کا نوحہ پڑھ دیا وہاں گریہ ہوا شب جمعہ تھی ماتم ہوا جب یہ شب جمعہ ماتم ہو چکا اور ماتم کر کے گھر جا چکے تو یہ خود کہتا ہے کہ ابھی میں نیم خواب کے عالم میں تھا نہ میں بھی صحیح سے سویا تھا نہ میں بھی جاں گرہا تھا کہ تمہیں دقبل باب ہوتا ہے لوگ تھک چکے تھے سو گئے تھے ابھی میں جاں گرہا تھا کہا کہ دقبل باب ہوا ایک شخص آیا کہا کون ہو کہا میں حسین کا عیج انہا برید الحسین کہا برید الحسین حسین کے رماعید بند ک dens Netherlands کہا ہاں کہا امام حسین نے کہا ہم آنا چاہتے ہیں کہتا ہی یہاں امام حسین آنا چاہتے ہیں کہنے کہ کہ میں نے کہا نہیں امام حسین سے کہ ہم خدمت میں آنا چاہتے ہیں کہنے امام کا حکم یہ کہ وہ آنا چاہتے ہیں کہہیں ہم خاموش رکھے ہیں میں نے لوگوں کو بھی اٹھایا کہ امام آنا چاہتے ہیں کہنے اس کے بعد امام علیہ السلام وارد ہوتے ہیں کہتے ہیں بس اب امام کہا نہ تھا کہ سب پر سکوت تاری ہو گئے کہنے کسی سے بات نہیں ہو رہی کہ جب بھی امام حسین ہماری محفل میں آ چکے ہیں لہٰذا سب کا عشق اتنا تھا خاموش کے سکوت تاری تھا ساس لینا مشکل ہو رہا تھا امام حسین کا تذکرہ انسان کو اڑلا دیتا ہے پھر حسین خود آ جائے لہٰذا امام مظلوم آئے اور آنے کے بعد کہا کہا دیکھو میں تین کاموں کے لئے تمہارے پاس آئے ہوں خیلی کام یہ ہے کہ تم لوگوں نے میری زیارت کی ہے لہٰذا میں اس حق زیارت کو ادا کرنے ہوں میں تم لوگ کی زیارت ہوں یہ ظاہر امام حسین امام حسین نظر بھی نہ ہے نہ آتے ہیں جب انسان جاتے زیارت کر کے ہوتل میں واپس چلا جاتے ہیں تو امام حسین اس کی زیارت کو آتے ہیں کہ میں اس لئے تمہاری زیارت کو آئے کہ تم لوگ اتنی دور سے آئے میری زیارت کرنے لہٰذا میں حق زیارت ادا کرنے آیا ہوں میں تم لوگوں کی زیارت کے لئے آیا ہوں پھر دوسرا عمل بتایا دوسرا عمل یہ ہے کہ وہ تمہاریاں ایک بوڑھا ہے جو کہ ہم میرے عزاداروں کی خدمت کرتا ہے اور میرے عزاداروں کی جوتوں کو برابر کر گھرکتا ہے میرا سلام اس تک پہنچا ہے کہنا حسین نے اس سے سلام کہا ہے کیوں میرے عزاداروں کی جوتوں کا خیال رکھتا ہے یہ عزادار کا مقام ہے کہ حسین اس کو دیکھ رہا ہے جو عزاداروں کی جوتوں کو سمالتا ہے کہا میرا جاگر اس کو سلام کہہ دینا اور تیسری بار جب امام علیہ السلام کہنا چاہتے تھے تو امام سے کہیں نہیں گئے وہ کیا چاہو کہ ابباس کہتا ہے کہتا ہے امام کی آواز امام کے گلے میں گھڑ گئی تھی کہ امام بولنا چاہ رہے تھے بول نہیں پا رہے تھے پھر امام نے گریا کرتے بولا کہ ابباس آئیتا جب بھی کوئی شبے جمع ہو اور میرا حرم ہو جب بھی میرے حرم میں آنا تو علی اکبر کی حصیفت نہ پڑنا علی اکبر کم آنا پڑنا کہ مولا کوئی خطا ہو گئی کہ کوئی خطا نہیں ہوئی تم جانتے ہو سب میرے پاس آتے ہیں میری ماں فاطمہ بھی میری زیارت کو آتی ہے اے ابباس جب سے تم نے علی اکبر کا نا پڑا ہے میری ماں ہش کے عالم میں ہے میرے حرم میں نہ پڑا کرو آشب جمعہ حسین کو پرسا دینے آئے آدم والے محرم ہے ہم کہیں گے حسین آپ کو پرسا دینے آئے ہاں نے پرسا دینے کل سے شروع کر دیا تھا ہاں حسین آج ہم آپ کو کس چیز کا پرسا دیں کس شہید کا پرسا دیں آج ہم اس غریب کا پرسا دیں گے جس نے سب سے پہلے آپ پر جان قربان کی جس نے سب سے پہلے آپ پر شادت دیں جس نے سب سے پہلے اپنا خون آپ کے راستے با دیا آج ہم والے محرم ہے نا اس لیے ہم والے شہید کا ذکر ہوگا مولا ہم آج آپ کے اس سفیر کا ماتم کریں گے جسے کوفہ میں شہید کیا گیا عزیزوں کتنے مظلوم تھے مسلم کہ بارہ ہزار باز نے لکھا اٹھارہ ہزار افراد میں بیعت کی تھی امام کو خط لکھے دے کہ امام آ جائیے جناب مسلم کے آتے بیعت کی تھی لیکن اتنا مظلوم ہے سفیر حسین کہ جب نماز شاہ سے فارغ ہوتا ہے تو تنہا کھڑا ہوتا ہے کوئی نظر نہیں آتا مسجد میں تنہا ہوتا ہے سب پرار کر جاتے ہیں مسلم گلیوں میں بھڑکتے رہتے ہیں کوئی میز باندارہ کیونکہ حانی ابن اروہ تھے جنہوں نے محسبانی کا شرف حاصل کیا تھا انہیں شہید کیا جا چکا اب کوئی میز بان نہیں تھا جو جناب مسلم کو گھر میں رکھتا ایک دروازے پہ جا کر مسلم بیٹھ جاتے ہیں تھک کہ جس کا انتظار کرنا ہے کس کا وہ انتظار کریں کوئی راستہ بھی نہیں پتا کہا جائے کوئی میز باند بھی نہیں اتنے میں دروازہ کھلتا ہے مومنہ باہر نکلتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ایک جوان بیٹھا ہوا ہے کہتی ہے جوان تمہیں پتا ہے کہ شہر براہ پورا شعب ہے بہت حالات خراب ہیں اور تم اس حالات پر ہمارے گھر کے باہر کیوں بیٹھے ہو مناسب نہیں ہے لہٰذا وہ کہتے ہیں مجھے پانی پلا دو یہ بات جناب مسلم کو پانی دیا جاتا ہے ہاں ان کو تو پانی مل گیا لہٰذا پانی پینے کے بعد پھر بیٹھ گئے تو آنے پوچھا کہا اے شخص یہ بتا میں نے تجھے پانی بھی دے دیا اب اپنے گھر کیوں نہیں جاتا مسلم کہتے ہیں کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو جو آمارہ وطن ہو جو غریب الوطن ہو وہ کس کے گھر جا سکتا ہے کہا آپ کیوں غریب الوطن ہے کہا لوگ انہیں مو پھیر لیا ہے مجھ سے مو پھیر لیا ہے مجھے تلہ چھوڑ دیا کہا آپ کون ہے کہا تم جناب عقیل کو جانتی ہو کہا میرے بلکل جانتی ہو کہا مولا کائنات کو جانتی ہو کہا ان کے بھائی عقیل ہے کہا ان کے فرزد مسلم کو جانتی ہو کہا میرے حسین کے صفیر ہے اسی کوفہ میں آئے تھے سنا ہے کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے کہانی ابھی گرفتار نہیں کیا لیکن زمانے نے چھوڑ دیا میں ہی مسلم ابن عقیل ہوں بس عزیز و مومنہ نے جائز ہی سنا کہا کہ میں آپ کے لئے دروازہ کھول دیتی ہوں آپ آئیے کھانے کبھی اعتمام کیا پشتے خانہ میں کمرہ تو ادھر کا استراد کریں کہا میرا بیٹا جو ہے وہ دشمن اہلِ بہت ہے وہ ابن زیاد کا آدمی ہے لہٰذا آپ سکون سے پیچھے رہیے گا آپ جو ہے کسی طرح کہ اس کو اطلاع نہ ہو جائے لیکن اس منہ ان کو کسی طرح پتا چل جاتا ہے جنابِ مسلم کیوں مغبری کر دیتا ہے ابھی مسلم نمازِ فجر میں مشغول تھے کہ ایک مرتبہ گھوڑوں کی آواز آنے لگی ٹاپوں کی آواز آنے لگی تلوان کی جنگکار آنے لگی جنابِ مسلم نے امامہ سر پہ رکھا کمر پہ پٹکا باندھا تلوان کو امائل کیا اور باہر نکلنا جاتے مومنہ سامنے آکے کہتی ہے اے مسلم یا آپ کے خون کے پیاسے آپ باہر نہ جائیے یا آپ کو شہید کر دیں گے جنابِ مسلم کہتے ہیں کہتے ہیں یہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ نہ محرم تیرے گھر پر عملہ کر دے یہ بنی عاشم کی غیرت کا مسئلہ ہے میں باہر جا کے اسے جنگ کروں گا میں اس گھر پہ عملہ نہیں ہونے دوں گا جس نے مجھے پناہ دیا ہے میں کہوں گا مسلم یا ایک مومنہ کا گھر تھا آشور کو خیام پہ آگے دے دنا جب شہادتِ حسین ہو جائے گی کس طرح سے خیموں کو تاراج کیا جائے گا کیسے آلِ رسول کو لٹا جائے گا ہارے مومنہ کا خیال کیا جنگ کرتے ہیں لشکر میں لشکر ابنِ زیاد کہتا ہے کہ کیا مات ہے کہ ایک آدمی نہیں سبلتا کہا تمہیں کوفے کے بقحال سے نہیں شہرِ خدا کا بھتی جائے یہ علی کا بھتی جائے یہ عقیل کا فرزند ہے یہ حسین کا بھائی ہے یہ بنی آشن کا چمر و چشم و چراغ ہے اس سے جنگ ایسے نہیں ہو سکتی لہٰذا کسی طرح زدھوکہ دیا گیا جنابِ مسلم کوئی گڑے میں گرایا گیا وہاں سے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے کہ راستے میں جددار لمارہ پہنچنے لگے جنابِ مسلم پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں مجھے بہت پیاس کی شدت محسوس ہو رہی ہے اگر پانی کا اعتمام ہو جائے پانی دیا جاتا ہے اس میں خون آ جاتا ہے جنابِ مسلم چھوڑ دیتے ہیں پھر پانی دیا جاتا ہے پھر خون آ جاتا ہے اتنے زخمی ہو گئے تھے آخر تیسری مرتبہ دات شہید ہو جاتے ہیں لہذا بہت خون نکلتا ہے جنابِ مسلم چھوڑ دیتے ہیں میں کہوں گا مسلم آپ نے پانی مانگا مل تو گیا تھا ہاں خون کے وجہ سے آپ پیئی نہ سکئے لیکن کیسے ہو سکتا ہے جس کا آقا پیاسہ شہید کیا جائے جس کا ہم سے شباہ کا بچہ بھی پہید کیا شہید کیا جائے آپ اس کے سفیر ہو کر پانی پی لیں اے مسلم دشنا دہن جانا ہوگا بس افیزانِ محترم ایک مرتبہ ابنِ زیاد کے دربار میں آزر ہوتے ہیں کہا جاتا ہے امیر کو سلام کرو جنابِ مسلم کہتے ہیں میرا امیر صرف حسین ہے میں اس کی سوا سوال نہیں کر سلام نہیں کرتا میرا امام صرف حسین ہے میرا امیر صرف حسین ہے اس تکبر کو دیکھ کے بڑا خصہ ہے ابنِ زیاد کو کہا اس کی گردن سرطن سے جدا کر دو اس کا سرطن سے جدا کیا جائے جنابِ مسلم آگے بردہ ہے ابنِ زیاد تو اسے میں خیر کی امید تو نہیں رکھتا لیکن پھر میرے وسیعت بھی کرنے دے میں توسے پناہ نہیں چاہتا مجھے وسیعت کرنے دے ابنِ زیاد نے کہا کس کو وسیعت کرنی ہے وہاں عمرِ ساتھ جیسا ملہون کھڑا تھا کہا کہ جاؤ تم اس کی وسیعت سن لو عمرِ ساتھ سے وسیعت کرنا شروع کی کہا دیکھو میں کچھ دیرہ مدینار کا مقروض ہو گیا ہوں میرے ممے کے بعد نہ میری تلوار کام کی ہے نہ میری عزرہ کام کی ہے لہٰذا اس کو بیچ کر میرا قرض اتار دینا اور پھر کہا میرے دو کم سندھ بچے ہیں وہ اس میرے ساتھ آئے تھے جو آرہ وقت ہو گئے مجھے نہیں پتا وہ کہا چلے گئے ان کو ان کی ماں تک پہنچا دینا اور تیسرا دیکھو اگر ان دو وسیعتوں پر عمل نہ بھی کرنا لیکن اس تیسرے کو فراموش نہ کرنا کہا میرے آقا حسین کو کہتو کوفے والوں نے دغا کیے میں اپنے حسین کو لکھ جگہ ہوں کہ مولا کوفے آجائیے ابنِ زیاد کہتا ہے عمرِ ساتھ کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا حسین کو آنے دو جنابِ مصرم نے لرستی آواز وہ جو شیر جیسی آواز تھی لرستے لگی قائمِ زیاد تو نہیں جانتا میرے حسین تک آنے آرہا اپنے حرب کے ساتھ آرہا ہے بیویوں کے ساتھ آرہا ہے علی زادی نبی زادیوں کے ساتھ ہے خدا کے لئے حسین کو جائے جھوڑ دینا میرے حسین دکھر ارطاق نہ کرنا حجیز و دارلہ مارا پلے جایا گیا سر تن سے جدا کیا گیا تن کو زمین میں پھیکا سر کو آویزہ کر دیا وہاں جنابِ امامِ حسین سے فرستق گزر رہے تھے کہا فرستق یہ بتاؤ کوفے کے کیا حالات ہیں کہا مولا تلوارِ آپ کے ساتھ تلوارِ ان کے ساتھ ہیں قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور جو میں دیکھ کر آیا ہوں مولا بیان نہیں کر سکتا مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے دارلہ مارا پہ سر لٹک رہا ہے امامِ علیہ السلام نے جنابِ حمیدہ خاتون کو بلایا کہا بلاو مسلم کی بچی کو بلاو عزیز و بچی کو ملایا گیا بڑا التباس کیا کیونکہ بچی کے رشتے میں چچا بھی لگتے تھے کیونکہ جنابِ مسلم جدہ آزاد بھائی تھے اور کیونکہ جنابِ مسلم کی جو بیگم تھی وہ امامِ حسین کی بہن تھی لہٰذا امام سگے مامو بھی تھے بچی کو آگوش میں بٹھایا کہا اسے میں تیرا چچا بھی ہوں مامو بھی ہوں اور تیرا باپ بھی ہوں بچی نے نواز اس کو دیکھ کر کہا اب مجھا لگتا ہے کہ میں یتیم ہو گئی ہوں اس طرح سے یتیموں کے ساتھ نواز ہشکی جاتی ہے مقاتل میں ملتا تو نہیں ہے میں کہوں گا بولا کہ اس سکینہ دیکھ تو نہیں رہی تھی کہ یتیم کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے ہاں وہ سکینہ ہوگی جس کی نواز شہر سے ہوگی کوئی تیر باہ کوئی تماشے مارے گا کوئی کوش مارے چھینے کا امام نے تلاسہ دیا بچی کو جنابِ عباس آگے بڑھتے کہتے مولا کس بات پر گریہ ہے امام نے کہا دیکھنا چاہتے ہو کہ مسلم کو شہید کر دیا امام نے دو انگلیاں اٹھائی کہ عباس دیکھ لو عباس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھے گا مولا یہ تو مسلم کا جنازہ کلیاں میں پھر آ رہے ہیں مولا ہے جس اجاز سے دکھایا ہے اسی اجاز سے پہنچا دو میں ان کا خوال کروں گا میں مسلم کے جنازے پہ امام نے کہا پاس یہ اقبت نہیں ہے یہ مظلومیت کا مقام ہے یہ کربلا نہیں ہے یہ کوفہ ہے اے میرے بھائی صبر کرو اللہ علانت اللہ القوم الظالمی خدا ہمارے اس قلیل عبادت کو قبول کرو باتم حسین یا حسین